روبائی نمبر چار جکت مہن لال روان ان کی روبائی ہے آج ہم ان کے سالہ جب دیکھ رہے ہیں جس میں ہے نمبر ایک جان پہچان کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے جس میں روان کا نام پیدائش مقام زبانے مجمع کلام اور انتقال ہے تو جب آپ دیکھئے روان کا نام جو کہ پندید بابو جکت مہن لال روان ہے ان کی پیدائش چودہ جنوری سن اٹھرہ سو انوود میں ہوئی مقام موروان زلا ستاپور اتر پردیش روان نے جو زبانے سی کی وہ اردو عربی اور فارضی ہے ان کے مجمع کلام ہے روح روان اور ان کا انتقال 26 ستمبر سن انیس سو چونتیس کو ہوا اگلا سوال ہے درجزل سوالوں کے جواب لکھئے جس میں نمبر ایک ہے روان کی روبائی میں کن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں جوابت دیئے کے ہیں نمبر ایک کا جواب ہے اس روبائی میں صبح اور تاروں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو صبح نے تاروں سے کیا کہا ہے جواب صبح نے تاروں سے کہا ہے کہ اب ہمارے آنے سے تمہاری روشنی ختم ہو جائے گی نمبر تین ہے سوال نمبر تین تاروں نے صبح کو کیا جواب دیا تو جواب ہے تاروں نے صبح کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی مگر ہم یوں ہی خائم رہیں گے اگلا سوال ہے سوال نمبر چار روان کی روبائی سے کیا سبق ملتا ہے تو سوال نمبر چار کا جواب ہے جگت موہن لال روان کی اس روبائی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے سب کی اپنے اپنی ایسیت ہے سب کی اپنے اپنے کام ہے اور اپنے اپنی ذمہ داریاں ہیں تو آج ہم نے یہاں روبائی نمبر چار کے سوال جواب مکمل ہوئے اور اس کے ساتھ ہمارے یہاں پر روبائیات بھی مکمل ہوئے تو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال جواب دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں موسیقی